موٹر ویز یادتی کیس میں پولیس نے مرکزی ملزم کے دوست شفقت نامی شخص کو گرفتار کر لیا گرفتار شفقت نے واقعے میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا گرفتار ملزم کا ڈی این اے ٹیس کرایا جا رہا ہے اسلامباد میں گاڑی کروسنگ پتل کلامی طریقہ انصاف کے ایم پی آبدہ راجہ کے شاہر آپے سے باہر پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے دوران جج پر حملہ چودیر خرم کے تشدد سے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان زخمی ہو گئے جھگڑے اور فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بی ٹی وی نے حاصل کر لی پولیس نے فریخین کو تھانہ سیکٹریٹ منتقل کر دیا نہیں معلوم مجھ پر کیوں تشدد کیا گیا میں پیٹرول ڈلوانے گیا تو ایک شخص نے آ کر مارنا شروع کر دیا جس پر میں نے اپنا دفاع کیا اسلامباد جھگڑے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان کا موقف ایم پی آبدہ راجہ کہتی ہیں جہانگیر آوان کی جانب سے ہماری گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہمارے پاس کوئی اصلہ نہیں تھا مری میں سیاہوں کے ساتھ بتمیزی اور تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا بغیر اجازت واش روم استعمال کرنے پر ہوتل عملے نے سیاہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا فیصلہ بات کا رہائشی علی توکیر زخمی حملہ آوروں نے خواتین پر بھی تشدد کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس پولیس نے مخدمہ درش کر کے تین ملزمان گرفتار کر لیے کراچی میں ننی مروہ قتل کیس میں ایک اور ملزم گرفتار ملزم علاقے میں آیا جایا کرتا تھا پہلے سے گرفتار مروہ کے پڑوسی کے نشاندہی پر دوسر ملزم کو گرفتار کیا گیا پولیس کے خوصی ٹیم نے ملزم کو ہوتل پر چھاپا مار کر گرفتار کیا کیس میں اب تک 33 افراد کے ڈی این اے ٹیس ہو چکے ہیں مل بھر میں کل سے اسکول کھلنے جا رہے ہیں تاہم محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے سرکاری اسکولوں کو کتب کی فرامی نہ کی جا سکی سندھ ٹیکس بک بورٹ سرکاری اسکولوں کے لیے کتب کی چھپائی اور ترسیل میں ناکام ہو گیا کتاب نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے قبل طلبہ کو فرام کی جانی تھی سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات ذر وطن بجوانے میں ریکارڈ اضافہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا پچھلے سال کے مقابلے میں روہ سال ترسیلات ذر کی مد میں سمندر پار پاکستانیوں نے 2.095 ملین ڈالر بجوائے جو کہ 24.4 فیصد زیادہ ہے دوسری جانب انٹر بینک ڈالر کی قدر میں 8 پیسے کا اضافہ ڈالر 165.97 سے بڑھ کر 160.5 روپے کا ہو گیا احتساب عدالت نے منی لارڈنگ کیس میں رابیہ عمران اور نصر شہباز کے قابل زمانت اور سلمان شہباز کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے جبکہ حمزہ شہباز اور جویری شہباز کی حاضری معافی کی درخواستیں منظور کر لیں اور سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی ریکارڈ فی طولہ سونہ 1,21,709 پر آ گیا دوسری جانب پاکستان ایک سوک ایکسینج میں کاروبار کا مضبط آغاز ہنڈرٹ انڈیکس میں 42,530 سے شروع ہو کر 42,720 پر آ گیا